بیٹا تم اپنے فیصلے پہ خوش ہونا دیکھو اگر تم ہماری وجہ سے ہی بہت پریشان تھی تو یہ تمہیں پہلے سوچ لینا چاہیے تو ہماری شادی کینسل کرنے پہ میں نے کس طرح دوستوں کو فیس کیا اپنے جاننے والوں کو کیا کیا بہانے کیے جھوٹ بولا میرا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا اگر اس بات کا احساس تمہیں پہلے ہو جاتا نا بیٹی تو یہ یہ زندگی کے پتصورت دن نہ دیکھنے پڑتے سو بھی تمہارے شہر کی کال آ رہی ہے چنو ٹیڈی مجھے بھی اس سے بات نہیں کرتی تمہارا جھگڑا ہوگا ہے کیا مجھے بھی اس سے بات نہیں کرتی مجھے بھی اس سے بات نہیں کرتی نہیں نہیں میں ہشام بھائی کو کال کر رہی تھی ان کی خوشی میں تو شریک نہیں ہو سکی سوچا کہ حد کرتی ہیں آپ کتنی رات ہو گئی ہے سو بیا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اور آپ کو مبارک بات دینے کی پڑی واہ چلی گئی ہوگی اپنی کسی دوست کے پاس اپنا غم غلط کرنے حدید تم سپردستی کا رشتہ بنانے کی خوشش کیوں کر رہے ہو تمہارے اس جنون کی وجہ سے میں نے اپنا اکلوتا بھائی کھو دیا ہے میں برداشت کر رہی ہوں نا تم بھی تھوڑا سپرداشت کر لو کہ ہو جائے گی ہو جائے گی یہ کیا بتمیزی ہے بیٹا اگر تم یہ سب میری محبت اور پیار کی خاطر کر رہی ہو تو میں خوش نہیں ہوں گا بلکہ میں پریشان ہو جاؤں گا اولد جاؤں گا بیٹا پیڑی اس کی وجہ سے میں آپ لوگ اس سے بہت دور ہو گئی تھی نہیں رہ سکتی آپ کی بغیر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ کیا تماشا ہے سو بیہ تم نے شادی کو مزاق سمجھ رکھا ہے پہلے اپنے بچپن کے منگیتر اہمر کے ساتھ رشتہ چھوڑ دیا اور وہ بھی اس وقت جب شادی کے کارڈ چھپ گئے پھر اپنی مرضی سے عدید سے تم نے شادی کر لی اب اس کے ساتھ میں رشتہ توڑنا چاہتی اب خاندان میں ہماری عزت کا تھوڑا سا تو خیال رکھ لو دیکھو بیٹا ہم ذنی طور پر حدید کو اپنا داماد تسلیم کرنے کو تیار ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم ہماری عزت کا خیال رکھو گی لیکن ڈاڑی باس بیٹا کوئی اور بات مت کرنا یہ لو گھر جاؤ بہت تیر ہو چکی موسیقی بولی جان اے دل بول جان یہ کس دلدل میں پھستی جا رہی ہیں کاش میں اپنی زندگی میں آتے ہوئے اس مکروح حادثے کو دل میں دفن کر کے خاموشی سے ہمر کی ہو جا رہا ہے کیوں اس کو بشتا آنٹی سے شیئر کر لیا میں نے کیوں اتنا گھبرا گئی تھی میں یہ تو اللہ کو پتا تھا نہ کہ میں بے قصو ہوں جب اپنے رب کی نظروں میں پاک دامن تھی تو پھر کیوں ہی سوچا کہ اہمر کو دھوکا نہیں دینا مجھے چیسے نہیں کرو چیسے نہیں کرو جو کچھا جلدی دو مجھے اے لو بھور کے رہی ہو جلدی دو مجھے بولی بار دوں ہمیں جلدی دو اے رکھ بھاگ گئی تو سر بہت دیکھ کر دی تم نے لگتا ہے خاصی گف شپ ہوتی رہی ہاں وہ اشرت آپ اگر اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ماں سے اور پھر ان لوگوں نے بھی کافی اعتمام کیا ہوا تھا کھانے کا ظاہر ہے ان کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل گیا وہ لوگ تو ہواوں میں اڑ رہے ہوں گے اچھا حیرت چھوڑے ان باتوں کو مجھے بتائیں آپ نے ڈنر کر لیا اور شو بھی سو گیا نا ہاں وہ لاؤنج میں ہی سو گیا تھا اسی ابھی اٹھا کر اس کے بیٹروم میں چھوڑ کر آ لاؤنج میں کیوں سو گیا سو بھی آئی تھی اس سے باتیں کرتے کرتے سو گیا سو بھی آئی تھی آپ نے کچھ کہا تو نہیں اسے پلیز واپس آجاو سو گیا مجھے اور پریشان مت کرو تم نہیں جانتی کہ اس وقت میں تمہارے لئے کتنا پریشان ہوں کہاں چلی گئی تھی تم سو بیا ہاتھ ہوتی یہ لاپر بھائی ہٹو میرے سامنے سے فون کیوں بند ہے تمہارا تو بس زرہ سب ہی اتنا سا ہے مجھے تمہاری کتنی فکر ہو رہی ہے دیکھو عدید میری طبیعت سو بیٹ سو بیٹ سو بیٹ مجھے